آرمی چیف کا یومِ آزادی پر سابق فوجیوں کے احزاز میں استقبالیا آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب میں سابق آرمی جنرل راہیل شریف سمیت ریٹائر فوجی افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی آرمی چیف جنرل سیدہ سیموری نے افسران کی لگن اور قوم کی تاریخ کی تشکیل میں کردار کو سراہا بانی پی ٹی آئی کے سہولت کاری کے الزام میں سیکیورٹی اداروں کا ایک اور اکشن اڈیالا جیل راولپنڈی کے جپٹی سپریٹنڈنڈ اور اسسٹنٹ سپریٹنڈنڈ کو گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق دونوں سابق جیل افسران بانی پی ٹی آئی کے لیے خفیہ پیغام رسانی کرتے تھے ثانیہ نو مائی کے واقعات میں فیض حمید بھی ملوث ہیں فیض حمید کا حملے کے مقامات کا تائین کرنے میں کردار ہے موزیر دفاع خواجہ حاصف کا انٹرویو کہتے ہیں فیض حمید کے تحریک انصاف سے رابطے تھے جنرل باجوا بانی پی ٹی آئی کا گارڈ فادر فیض حمید سیاسی چچا تھا ویلکم بیک ٹو سکول گرمیوں کی چھٹیاں ختم پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں تعلیمی دارے کھل گئے تینوں صوبوں میں تمام سرکاری اور پرائیوٹ سکولز میں تدریسی عمل شروع پنجاب میں ہفتے میں دو دن چھٹیاں ہوں گی ہفتے اور اتبار کو چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا اپنے قتل کے خشے کا اظہار امریکی پولٹیکیو میکزین کے مطابق محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس سے کہا انہوں نے سعودی اسرائیل تعلقات کی بحالی اور امریکہ کے ساتھ تعاون کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے اور کراسی کے مختلف علاقوں میں بوندہ بھاندی موسم خوشگوار گرمی اور حفظ کی چھٹی میک پہ موسمیات کی آج سے انیس اگز تک بارشوں کی پیش گئی اسلام آباد پنجاب خشمیر خیبر پختونخواہ اور خطہ پوٹھوار میں تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا انکار موسیقی